ہم اپنے بچوں کے اوپر بزدلی ٹھوستے ہیں غیر محسوس طور پر میں نے چونکہ وہ تعلیم کی دنیا کے بچے تھے سٹوڈنٹس تھے اس لیے وہی بسال دی ورنہ دوسرے سارے میدانوں میں ایسے ہم ووٹ دیتے ہیں بزدلوں کی طرح ہم سفر کرتے ہیں بزدلوں کی طرح ہم روٹ اختیار کرتے ہیں بزدلوں کی طرح دلیروں والا روٹ نہیں انتخاب کرتے تعلیم کے میدان میں فیصلے کیا کرتے ہیں بچہ جب میٹرک کر لیتا ہے ایف اے تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کو اب کوئی سبجیکٹ اس میں سیلیکٹ کرنا ہے اس کی کیریئر بلڈنگ کر رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں کہ کیا بننا ہے اس کو صرف ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے روٹیاں ایسا فیلڈ انتخاب کرو ایسی ڈگری لو تم کہ تمہیں ملازمت مل جائے اور ملازمت ایسی کرو جس میں اتنی انکم ہو جائے اور انکم ایسی ہو جس میں اتنی روٹیاں پک جائیں ہم بچے کو اسی دن سے اس راہ پر ڈال دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے اندر صلاحیت کیا ہے یہ بن کیا سکتا ہے یہ اوج پہ کیسے پہنچ سکتا ہے شجاعانہ فیصلے یہ ہوتے ہیں عزیز من دلیرانہ فیصلے یہ ہوتے ہیں آپ دیکھ لو اگر آپ کے فرزان کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے اور اس میدان میں وہ آلہ ترین درجے تک جا سکتا ہے اس کو جانے دو اس میدان کے اندر مجھے ایک مومن کی بات بہت اچھی لگی کہنے لگے اسی طرح کی ایک مجلس پڑی وہ بات میں آئی کہنے لگے یہ جو آپ نے کہا ہے یہ میں نے پہلے کر دیا ہے اپنے بچے کے ساتھ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے وہ بنو جو تمہارا جی چاہتا ہے سوچ کے فیصلہ کرو لیکن میری ایک شرط ہے میں تمہیں آزادی دیتا ہوں ہر سبجیک جو تم نے انتخاب کرنا ہے کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا آخر تک دوں گا لیکن میری شرط یہ ہے کہ اپنے مضمون میں سب سے ٹاپ پہ پہنچنا ہے نمبر ون بننا ہے تم نے اس پیدان کا اگرچہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو کہہ دیا وہ سید تھے انہوں نے کہا بے شک میری طرف سے اجازت ہے تم موچی بن جاؤ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ تم دنیا کے بہترین موچی بنو چھوٹا موٹا نہیں بننا بننا ہے تو بہترین بنو کوئی پیشہ اپنا لو لیکن بہترین اس چھوٹی تک پہنچو ہم اپنی اولاد کو ان میدانوں میں ڈالتے ہی نہیں جاؤ چھوٹی تک پہنچ سکے فیصلے درست نہیں ان سے کرواتے ہم ہم ان کو روٹیوں کی خاطر ایسی فیلڈ میں بیج دیتے ہیں جہاں صرف لیبر بنتے ہیں جہاں صرف ملازمین پلتے ہیں ہم ان کو لیڈر بنانا نہیں چاہتے ہیں ہم ان کو شخصیت بنانا نہیں چاہتے ہم ان کو ان میدانوں میں ڈالتے ہی نہیں ہیں یہ فرق ہے وہاں میں اور یہاں میں وہاں معنویت نہیں دین نہیں لیکن کچھ میدانوں میں ان کے اندر دلیری ہے کچھ میدانوں میں وہاں دیکھیں وہاں گیمے کرتے ہیں وہاں کے جوان جازوں سے فری چھلانگ لگاتے ہیں بغیر پیراشوٹ کے لگاتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں مناظر وہ دیکھ کے ہمارے کمزور دل والے ٹی وی آف کر دیتے ہیں ہم کھیل کھیلتے ہیں جن کھیلوں کے اندر بھی بزدلی آ جاتی ہے کرکٹ بزدلی اللہ آتا ہے انسان کے اندر اگرچہ سکھایا ہوں نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں وہاں ساری قومی نہیں کھیلتی ہیں امریکہ نہیں کھیلتا جرمن نہیں کھیلتا فرانس نہیں کھیلتا سارا یورپ نہیں کھیلتا صرف برطانیہ کھیلتا ہے اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں صرف برطانیہ اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں کوئی دنیا میں اور ملک کرکٹ نہیں کھیلتا گیم بھی ان کی مختلف ہے ہر چیز مختلف فیلڈ ان کے تعلیمی میدان دیکھیں ابھی ایک پچھلے سال کی بات ہے ہمارے دوست ہیں ان کے فرزان گئے امریکہ میں پڑھنے کے لیے ابھی اٹھارہ انیس سال کے ہیں اپنے ساتھ ایک کلپ لائے ایک امریکی بچے کا وہاں کے لوکل مقامی بچے کا وہ پنجابی میں بلشا کی روایاں پڑھ رہا ہے اس کلپ میں پنجابی میں ٹھیٹ پنجابی میں شاید کوئی لہری اتنی ٹھیٹ پنجابی نہ بولتا ہو جتنی وہ بچہ ٹھیٹ پنجابی ایک امریکی بچہ جو پاکستان آیا بھی نہیں اس نے وہاں رہ کر اپنی یونیورسٹی میں جو فیلڈ انتخاب کیا بلشا وہ بلشا ٹکنالوجی کا امام ہے امریکہ ہمارا بچہ ناسا میں جاتا ہے ہمارا بچہ ٹکنالوجی میں جاتا ہے وہاں ڈاکٹر بننے انجینئر بننے جاتا ہے لیکن خود امریکی بچہ بلشا پڑھ رہا ہے خب اس کو بلشا بھی کیا روٹیاں ملیں گی ہے کوئی روٹی بلشا بھی کوئی پڑھتا ہے یہاں پاکستان میں بلشا روٹی نہیں ہے اس مضمون میں میں نہیں کہتا ہوں یہ پڑھیں کہ کل سے سارے بلشا پڑھنا شروع کر دیں مثال دے رہا ہوں عزیز امان بات سادہ ہوتے ہیں بہت ہی وہ کہتے ہیں مولانا نے کہا ہے بلشا پڑھو مثال دے رہا ہوں عزیز امان یہ ایک بچے کی شجاعت کی علامت ہے وہ شاید روٹیاں بلکل اس کو ملازمت ہی نہ ملے امریکہ کے اندر لیکن اس کا جی چاہا کہ میں یہ پڑھوں اس نے فیصلہ کر لیا فیصلہ کر کے اس میدان میں آ گیا ہوں یہ بہادرییاں ہیں یہ دلیریاں ہیں ہم اپنے ملک میں اپنا ملک بچانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں وہ بیس ہزار کلومیٹر سے وہاں سے اٹھ کر ہمارا ملک تباہ کرنے آ جاتے ہیں دیکھیں فیصلوں کی شجاعت کامیابی کس کو ہوگی دلیری کس کے اندر موجود ہیں ڈر انسان سے شجاعت چھین لیتا ہے شجاعت فکر چھین لیتا ہے شجاعت قدم چھین لیتا ہے شجاعت فیصلہ چھین لیتا ہے شجاعت ارادہ چھین لیتا ہے جب ارادوں میں بزدلی آتی ہے جب سوچ میں بزدلی آتی ہے پھر انسان میدانی عمل میں بزدل واقع ہوتا ہے گھروں کے اندر پرورش کرو بچوں کو دلیری سکھاؤ بچوں کو ہم نے رکھا ہوا سکول بیجتے ہیں ان کو بڑا ہونے تک بچہ بائیس سال کا ہو گیا ہے ابھی نوکر جاتا ہے اس کو سکول چھوڑنے کے لیے کہ کہیں بھول نہ جائے سڑک کے اس طرف سکول ہے اس طرف رہتے ہیں نوکر جاتا ہے ساتھ گاڑی پہ یہ بچہ کیا بنے گا یہ بچہ جو روٹ خود انتخاب نہیں کر سکتا سکول جانے کا راستہ خود انتخاب نہیں کر سکتا یہ بچہ جو کوئی چیز حریت فکر اس کے اندر نہیں ہے یہ سوچ نہیں سکتا اس کو ہر چیز تیار کر کے جس طرح ماں پراتھا پکا کے اس کے سامنے رکھتی ہے اسی طرح ہر چیز تیار اس کے سامنے آتی ہے اس کے اندر دلیری کہاں سے آئے گی ایک مومن پوچھ رہے تھے کل کہ یہ خوف تو ہے ہم خود محسوس کرتے ہیں والدین کے اندر بھی ہے بچوں کے اندر بھی خوف دور کیسے کریں خوف دور کرنے کا طریقہ واض و نصیت نہیں ہے واض و نصیت سے خوف دور نہیں ہوتا خوف دور کرنے کا نتیجہ اس خوف زدہ میدان کے اندر کود جانا ہے جو بچہ اندیرے کمرے سے ڈرتا ہے اس کا علاج کیا ہے اسے اٹھا کے اندیرے کمرے میں ڈال دو بند کر دو دروازہ اس کو یقین ہو جائے گا اندیرے میں کوئی خوف بڑا دلیر بن کے وہاں سے باہر آئے گا جن میدانوں سے ڈرتے ہیں وہم تو وہمات بے جا خوف یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا وہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا افلا کریں گے تو ایسے ہو جائے گا